شائمہ ایک اچھی خاتون ہے جو لڑکیوں کے سیکنڈری سکول میں بطورے ٹیچر کام کرتی ہیں وہ ہمیشہ اپنے طلبات کو نماز پڑھنے قرآن پڑھنے اور حجاب پہننے کی ترغیب دیتی ہیں ایک دن ایک طلبہ جو حجاب نہیں پہنتی کھڑی ہوئی اور غزہ سے بولی کہ آپ نے لباس اور میک اپ اور آزادی کے بارے میں نہیں سنا جس کا یہاں اور مغرب کے کچھ لوگ مطالبہ کرتے ہیں شائمہ نے مسکرا کر طلبہ سے کہا اس سے پہلے کہ میں آپ کو جواب دوں میں آپ کو ایک مختصر کہانی سناوں گی ایک دن ایک کسان اپنی بھیڑ بکریوں کو اس کے گودام میں لے آیا اور دروازہ بند کر دیا جب بھوکے بھیڑیے آئے تو انہوں نے دیکھا کہ دروازہ بند ہے اس لیے وہ ان تک پہنچنے سے مایوس ہو گئے انہوں نے کسان کے گھر کے سامنے بھیڑیوں کو گودام سے آواز کرانے کے لیے احتجاج کرنے کا منصوبہ بنایا جب بھیڑیوں نے سنا کہ بھیڑیوں نے بھیڑیوں کی آزادی اور حقوق کی دفاع کے لیے احتجاج کیا ہے تو وہ ان سے متاثر ہوئیں اور اپنے سنگوں سے دروازے توڑ ڈالے وہ سب آزاد ہو گئیں اور سہرا میں فرار ہو گئیں اور بھیڑیے ان کے پیچھے بھاگے کسان بے فائدہ چیخ رہا تھا جب بھیڑیوں نے بھیڑیوں کو بغیر سرپرستی کے آزاد پایا تو وہ ان پر حملہ کرنے لگے میری بیٹی عورتوں کی آزادی کے لیے اس دنیا کے بھیڑیوں کا احتجاج اس طرح کی کہانی ہے جب دنیا کے بھیڑیوں کو معلوم ہوا کہ وہ پاک دامن عورتوں تک کبھی نہیں پہنچ سکتے تو انہوں نے ان کی آزادی کا مطالبہ کرتے ہوئے احتجاج کیا مقصد ان کی آزادی نہیں بلکہ ان تک پہنچنے کی آزادی تھی یہ ان دنوں ہماری حقیقت ہے اور ہم اللہ سے صورتحال کو ٹھیک کرنے کے لیے دعا کرتے ہیں میں تم سے پوچھ رہی ہوں میری بیٹی تم روم کی طرح کیوں بننا پسند کرو گی کہ تمہارے راستے میں جو تمہاری طرف جاتے ہیں تم مکہ جیسی کیوں نہیں بننا چاہتی جسے صرف وہ لوگ تمہارے پاس آئیں گے جو تم تک پہنچ سکیں گے اور اللہ کے حکم کو انجام دیں گے اللہ نے فرمایا اے نبی اپنے بیویوں بیٹیوں اور مومن عورتوں سے کہو کہ وہ اپنے بدن پر چادریں لٹکا لیا کریں اس طرح زیادہ امکان ہے کہ وہ نیک پہچانی جائیں گی اور انہیں ستایا نہ جائے گا طلبہ کی آنکھوں میں آنسو آگئے اور اس نے اپنی ٹیچر سے مافی مانگ لی اور اگلی صبح وہ ہجاب پہن کے سکول آئی جو اس کے چہرے کو روشن کر رہا تھا اور وہ اللہ کی فرما بردار ہو گئی صرف وہی کرتی ہے جو اسے اور اس کے اللہ کو پسند ہو وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَضْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبِنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبْعُولَتِهِنَّ او آبائِهِنَّ او آبائِ بُعُولَتِهِنَّ او أبنائِ بُعُولَتِهِنَّ او اخوانِهِنَّ او بني إخوانِهنَّ او بني أخواتِهنَّ او نسائِهِنَّ او مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ او التابعين غير أولي الإربة من الرجال او الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون